آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں سر جی جوگ تو میں نے کرنی میرے والد صاحب نے دنیم کرنی کا کریکٹر سارٹیفکیٹ بتاتا ہے اسے والد صاحب کے ہاتھ دیکھنے ہیں اور اس کے بعد سر اجازت ہے جی آئیں اسلام علیکم سر و علیکم السلام سر یہ میری فائل میں کل بھی آئے تھے تو آپ کے جنرے نے کہا تھے کہ بوس کل آئیں گے آپ کل آنا بیٹھیں آپ کی سی وی تو کافی اچھی ہے اور آپ نے یہ کمپیوٹر میں ایم سی ایسی کیا ہوا ہے جی سر بالکل ایکٹر سارٹیفکیٹ بھی آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ کے مارسٹ بھی بہت اچھی ہیں اور ایک سال پہلے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کیے اس سے پہلے کہیں جوب کیے تجربہ ہے جوب کا اس سے پہلے جوب نہیں کیا اس سے پہلے جوب نہیں کیا کوشش بھی نہیں کی سر کوشش تو کی آپ کو پتا ہے ہر جگہ سفارش چلتی ہے اور تو اس طرح ہی سارے سفارش آپ کے پاس ہوگی نہیں یہی نا بلکل سر بارال جی کابل لوگوں کو اتنی کیوں یہ معاشرہ ضائع کر رہا ہے بارال آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں سر جی جوب تو میں نے کرنی میرے والد صاحب نے دنیم کرنی میں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں سر جی وہ انٹوں کے بڑے پہ کام کرتے ہیں انٹوں کے بڑھتے پہ کام کرتے ہیں جی سر اپنے ہاتھ دیکھائیے گا زرہ مجھے یہ سر ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں کال آئیے گا آپ اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ دیکھنے اس کے بعد بتانا ہے مجھے کال آئیے گا بہت شکریہ سر سر نے بابا کی ہاتھوں کو دیکھنے کو کیوں کہا ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی نمان جی جی بالکل یار وہ آپ کے جو بندے تھے نا وہ تو برتی ہو گئے وہ ایک جو سیٹے میں نے رکھی تھی کچھ مخصوص ان لوگوں کے لئے جو حق دار ہیں جن کو سفارش کی وجہ سے جواب نہیں مل رہی تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا باقی آپ تسلیح رکھیں آپ کے بندوں کا جو مسئلہ وہ علو ہو گیا تو الحمدللہ ان کی جو بجو بے شروع ہو گی وہ کل سے آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ سر اجازت ہے جی جی آؤ اسلام علیکم سر وعلیکم السلام بیٹھیں جی اسائنمنٹ کمپلیٹ کی جی سر میں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لی اپنے والد صاحب کے ہاتھ دیکھیں جی سر میں نے بابا کے ہاتھوں کو جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مزدور کی ہاتھ کیسے ہوتی ہیں القاسب و حبیب اللہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے میں بھی ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میرے والد صاحب بھی کھیتوں پر حل چلاتے تھے اور جب میں نے اس فیکٹری کی بنیاد رکھی تو میں نے یوں ہی سمجھا کہ میں جیسے گھر بنا رہا ہوں اور یہاں پہ کام کرنے والا بڑے سے بڑا ورکر اور چھوٹے سے چھوٹا ورکر اس کو میں نے وہی عزت دی جو ایک گھر کے فرد کو دی جاتی ہے اور انہوں نے بھی اسی لگن کے ساتھ محنت کی کہ آج یہ فیکٹری اس قابل ہے کہ لوگ اس پر رش کرتے ہیں اس کی ترقی پر رش کرتے ہیں اور آپ کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ اپنے بابا کے ہاتھ دیکھو تو تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ محنت کرنے والے ہاتھ اس طرح کے ہوتے ہیں اور محنت کی کمائی سے پلنے والی اولاد کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بتاتا ہے اس کے باپ نے کتنی محنت کی ہے میں نے کرلی فیصلہ کر لیا تھا اور وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بطور مینجر اس فیلٹری میں اپائنٹ کیا ہے مبارک ہو کل سے آپ جوب پہ آئیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس فیکٹریوں کو اپنا گھر سمجھنا ہے اور یہاں کے ہر ورکر کو گھر کا فرد جی سر بلکل ٹھیک ہے کل آپ جوب پہ آجائیں بہت شکریہ سر السلام علیکم سر وعلیکم السلام من جہادہ وجہ دا جس نے محنت کی اس نے پا لیا چونٹی بھی دانہ اٹھاتی ہے ہمت نہیں ہارتی تو بل آخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے چونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو لہٰذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا گئے